موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات اور میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ میرے اس پرگرام میں وہ علم اکرام آئیں کہ جو مفتی بھی ہوں جنہوں نے بقاعدہ علم دین حاصل کیا ہو کسی ادارے سے بقاعدہ کتابیں پڑھی ہو بقاعدہ اس کا مطالعہ کیا ہو کیونکہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں بیان کیا جا سکتا اسلام بیان کرنے کیلئے آپ اس کے قوانین کا جاننا بڑا ضروری ہے اس کے لئے آپ کو قرآن کا پڑنا قرآن کو ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ احادیث کا مطالعہ کرنا یہ بہت ضروری ہے تب جا کر آپ اسلام کی تبلیغ بقاعدہ اچھے انداز میں فوروٹ کر سکتے ہیں تو آج ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں ہمیشہ جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز رکھتے ہیں بہت احسن انداز میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے آج کا ہمارا موضوع بھی بڑا اچھا ہے تو ان سے اچھا کوئی اس حوالے سے گفتگو کر نہیں سکتا تھا میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ شاہد زید آمد برکاتہ ملالی حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت کیسے مراد خیریہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے ماشاءاللہ ربی الاول کی ٹرانسویشن میں بھی بہت خوبصورت انداز میں بیان یہاں کر فرمائے تھا اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں آج کا ہمارا موضوع ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں بے شک ڈرتے ہیں ہم اللہ رب العزت کی بنائیوی مخلوق سے بھی ڈرتے ہیں وہ مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی ہم قبر کا نام آتا ہے ہم کامز جاتے ہیں ہم جب قیامت کی بات سنتے ہیں میدان حشر کی بات جہنم کی بات جب ہم سنتے ہیں جہنم کا تذکرہ چھڑتا ہے ہم کام جاتے ہیں اللہ کا عذاب کیا دنیا میں بھی نازل ہوتا ہے قبر میں بھی آتا ہے اور حشر میں بھی آئے گا اس پر آج ہم گفتگو کریں گے آج کا ہمارا موضوع ہے عذابِ الٰہی اس کی حقیقت کیا ہے اللہ رب العزت اپنے عذاب کے حوالے سے اللہ رب العزت کس کس مقام پر عذاب نازل فرماتا ہے اور کس مقام پر اللہ اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا کوشش کریں گے مختصر سے وقت میں جاننے کی بقاعدہ پرغیم کا آغاز کرتے ہیں میں اللہم صاحب کی خدمت میں ارز کروں گا تو رشاد فرمائیے گا عذابِ الٰہی قرآن کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انہ بتش ربی کا لشدید اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نوری ذات ساری فی جمیلہ ساری والاسمائی والصفاتی والعالی و صحبی و بارک سلم سب سے پہلے آفے صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کا شکر اور آپ کی تمام ٹیم کا بھی کہ ایک بار پھر مجھے آپ نے یہاں حاضر ہونے کے سعادت بخشی ہے آج کا موضوع بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت بشیر و نظیر دونوں ہیں اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے اپنی رحمت کی امید بھی اپنے بندوں کو دلائی ہے اور اپنے عذاب سے بھی ڈرائیا ہے قرآن پاک اللہ تعالی کی وہ لیاریب کتاب ہے کہ جسے مالک کائنات نے تمام بنی نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سب سے آخر میں نازل فرمایا اور اللہ تعالی نے اس مقدس کتاب کے اندر انسان کے ہر شعبے سے وبستہ جو بھی معاملات ہیں اس کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے بیان فرما دی ہیں بے شک مالک کائنات نے اپنے اس کلام کے اندر کتاب کے اندر ان تمام چیزوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جو کام کرنے سے اللہ اور اس کے معبوس اسلام کی رضا حاصل ہوتی ہے بندے کی دنیا بہتر ہو جاتی ہے قبر روشن ہوتی ہے آخرت کی سختیوں سے بچایا جائے گا اور جنت کی عبدی نعمتیں اس کو ملیں گی اور اس کے ساتھ اللہ تعالی نے ان چیزوں کو بھی واضح انداز میں مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ اور اس کے معبوس اسلام کی نرازگی حاصل ہوتی ہے بندے کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے قبر کا عذاب بھی جو ہے اس کو سہنا پڑتا ہے آخرت کی سختیوں کا سامنا بھی ہوگا اور جہنم کی جو ہے وہ دردہ عذاب میں بھی اس کو معبتلا ہونا پڑے گا جہاں تک ہے اللہ تعالی کے عذاب کی بات تو وہ بڑا ارحم و راہمین ہے اپنے بندوں سے بے حد محبت کرنے والا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ کسی تکلیف اور مصیبت میں معبتلا ہو مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے قرآن کریم نے مالک کائنات نے قرآن پاک کے اندر واضح انداز میں اس بات کو بیان فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ اکبر جو تم کام ایسے کرتے ہو کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم نہیں فرمایا وہ کام کرتے ہو پھر تمہیں مصیبت کا سامنا پڑتا ہے تو اپنے لئے ازمیشہ خود کھڑی کر دے تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ آسانی کے اندر رہے وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ بھی اپنے بندوں سے محبت فرمانے والے ہیں عذابِ الٰہی کی جہاں تک بات ہے تو بنیادی طور پر عذاب کی وہ صورت جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ اس وقت نازل فرماتا ہے کہ جب کسی قوم کی اصلاح کی کوئی صورتی باقی نہ رہے اور وہ اپنے رب کی تمام حدود کو پار کر لیں تو پھر مالکِ کائنات اپنا عذاب نازل کر کے اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے قرآنِ کریم فرقانِ حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی بیسوں مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی اور بہت ساری چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا لیکن جب بندہ اپنے رب کی نافرمانی پر اتراتا ہے تو وہی چیزیں جو اس کے لیے نفع کا بائش دیں وہ اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ایک ایسی بھی ہے کہ جو سمندر کی صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو بھی انسان کے لیے مسخر کر دیا انسان لکڑی کی بنیوی چھوٹی سی کشتی پر سوار ہو کر سمندر کے سینے پر سفر کرتا ہے اور دن تناتا پھرتا ہے اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رزق کا خاصہ وافر حصہ جو ہے وہ سمندر سے ہی حاصل کرتا ہے بہت سے لوگ اس چیز کو سوچتے ہی نہیں کہ سمندر کتنا بڑا کشتی کتنی سے ہی ہوتی ہے لیکن اللہ کی رضا اللہ رب العزت کا کرم کتنا ہے اپنے بندوں پر مالک کے کائنات نے جو ہے وہ بندوں کے لئے سمندر کو مسخر کر دیا انسان اس سے غذا بھی حاصل کرتا ہے جواہرات اور موتی بھی حاصل کرتا ہے اپنے زبائش اور سنوارنے کے اور بھی بہت ساری چیز سہر و تفریح بھی کرتا ہے سہر و تفریح اچھی آب و ہوا حاصل کرتا ہے لیکن جب وہی انسان رب کی نافرمانی پر اتر ہے تو وہ چیز جو وہ سمندر جو تھوڑی دیر پہلے اس کے لئے مسخر کیا گیا تھا وہ اس کے لئے عذاب کا سبب بن جاتا ہے آپ قرآن پاک اٹھائیں اور اس میں دیکھیں فیرون کا واقعہ کہ جب فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تو اس وقت کیا ہوا اس نے خدای کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کو ازاد کرنے سے انکار کر دیا اب یہاں پر ایک بات میں عرض کروں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتے رب کریم جو ہے وہ کسی قوم پر یقدم اچانک عذاب نازل کر کے اس کو بالکل نیست و نبود نہیں کرتا جب بھی کوئی قوم نافرمانی میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مختلف ازمیشیں اور چھوٹے چھوٹے عذاب دیکھ کر ان کو جنجوڑتا ہے شاید یہ قوم صدر جائے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے تو جس طرح فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں حرون علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا بنی اسرائیل کو قید کر لیے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان پر پانی کا توفان نازل فرمائے بارش کا توفان تھا جس سے ان کی فصلے تباہ ہونے لگیں تو وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آگئے عرض کی حضرت آپ دعا کریں ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ یہ عذاب دور کر دے تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کریں گے آپ نے صلی اللہ علیہ السلام نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ہے اللہ نے عذاب دور کر دیا اور وہی پانی جو پہلے اس کے لئے عذاب تھا اب ان کی فصلوں کے لئے نفہ مند ثابت ہوا اور ان کی فصلوں نے پہلے سے زیادہ اناج جو ہے وہ دیا تو جب وہ فصل پک گئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر پھر گئے تو اللہ تعالی نے پھر ٹیڈیوں کا لشکر بھیج دیا وہ ان کی فصلوں کو تباہ کرنے لگی تو وہ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر رونے اور گرگنانے لگے حضرت دعا کریں ہم وعدہ کرتے ہیں ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے آپ نے پھر دعا فرمائی اللہ نے اس عذاب کو بھی ٹھال دیا اب فصل پک گئی انہوں نے فصل کوئی کٹھا کیا ایک جگہ اور پھر اپنے وعدے سے پھر ہے تو اللہ تعالی نے جو ان کا اناج تھا اس کے اندر جو ہے وہ پھر کوئی چیز اللہ تعالی نے عذاب کی صورت میں مسلط کر دیا اور ان کی وہ فصل اور اناج خراب ہونے لگا پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس الغرز یہ بار بار مسلسل و وعدہ خلافی کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالی نے ان پر مینڈکوں کی بارش بھی کی اور اتنی کثیر تعداد میں تھی کہ جب وہ برطن کو کھولتے تھے تو اس کے اندر بھی مینڈک ہوتا بات کرنے کے لئے موہ کھول دے تو مینڈک چلانگ لگا کہ موہ میں چلا جاتا تو یہ سارے اللہ تعالی نے پہلے فیرون اور اس کی قوم پر چھوٹے چھوٹے عذاب دیئے تاکہ وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور اپنی اس اس نافرمانی سے باز آجائے لیکن جب فیرون حد سے بڑھا اور اس نے کہا میں ہی خدا ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو جو آپ کے ماننے والے ان کو اپنے ساتھ لے کر بحر قلزم روان ہوں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بحر قلزم کے کنارے پہنچے اپنا اصحاب مارا اللہ کے حکم سے رستہ بنا وہ پار ہو گئے اور فیرون اور اس کی جو قوم تھی وہ سمندر کے اندر وہیں غرق ہو گئی تو رب کریم جب کوئی قوم نہ فرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے تھوڑوں تھوڑے عذاب میں مطلع کرتا ہے جھنجوڑتا ہے لیکن جب وہ حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو بھرکل نیست و نابود کر دیتا ہے نیست و نابود کرتا ہے حضرت بہت سے واقعات آپ نے ماشاءاللہ سے سنائے میں چاہوں گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں اللہ رب العزت کے حبیب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب الہی کے حوالے سے کیا فرامین کیا حضباب ارشاد فرمائے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب زمین پر برائی غالب آ جاتی ہے برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر بسنے والے لوگوں پر عذاب نازل فرماتا ہے اللہ اکبر حضرت امہ سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ اس زمین پر نیک لوگ بستے ہوں صالح لوگوں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا عذاب نازل کرے گا تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں خواہ اس زمین پر نیک لوگ بھی ہوں پھر بھی وہ عام لوگوں کی طرح وہ نیک لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو جب زمین گناہوں سے بھر جاتی ہے اور ہر طرف نافرمانی نافرمانی ہوتی ہے تو عابل سعید نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں حضرت سعبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہر طرف سے قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے کھانے کے برطن پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے عابلہ السلام نے فرمایا نہیں تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن وجہ یہ ہوگی کہ تمہاری اوقات نہیں رہے گی تمہاری اوقات سلاب کے خصو خاشاک کی طرح تینکوں کی طرح ہوگی اور دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا اور فرمایا تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے تو عابلہ السلام نے فرمایا زندگی سے محبت اور موت سے نفرت ہے جب تم لوگ اپنی زندگی سے پیار کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے نفرت کرو گے موت کا ذکر تمہیں اچھا نہیں لگے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے پر ازمیش ڈالے گا اور تمہیں مصیب تمہیں مضلع کر دے گا اچھا طرح میں چاہوں گا یہ بھی رشاد سنمائیے کہ جیسے عذاب تیار کیا ہم آسان سے لفظوں میں اگر کہتے ہیں میں یہ چاہوں گا اللہ کی جو نافرمانی کرتے ہیں چاہے وہ اس دور میں ہوں چاہے وہ گزرے وے دور میں ہوں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کیسا عذاب تیار کر رکھا ہے مالکہ کہنات نے سورہ انفتار کے اندر اشارت فرمائے ان الابرار اللہ فی نعیم و ان الفجار اللہ فی جہیم کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے میں نے نعمتوں والی جنت سبحان اللہ اور جو فجار ہیں فاسق ہیں گناہگار ہیں ان کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے سورہ بینا کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما ان اللہ ذینہ کافر من اہل القتاب والمشرقین فین آری جہنم خالدین فیہ کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور جو مشرق ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر ہوں گے ہمیشہ رہیں گے فرمایا وہ سب سے بورا ٹھینے کا اللہ بردرت میں چاہوں گے اس پر تھوڑا سا اضافہ کر دیجئے کہ جہنم کی آگ جو عام اس وقت جو دنیا کی آگ ہے اس میں اور جہنم کی آگ میں مختصر سا فرق اور پلس یہ بھی بتا دیجئے گا کہ قیامت والے دن دن کتنا بڑا ہوگا جیسے عام دن ہوتا چوبیس گھنٹے کا قیامت میں کیونکہ اگر ایک شخص کا عذابِ الہی میں وقت گزر رہا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں دن کتنا بڑا ہوگا ارشاہ تمہیں گا احادیث مبارکہ میں اس کے صراحت ملتی ہے کہ قیامت کا دن ایک دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو قیامت کی سختی کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ سورج سوہ نیزے پر ہوگا زمین تانبے کی اور زمین کی جو ہے وہ قوتِ جازبہ جو ہے وہ سلب کر لے جائے گی نیچے سے بھی آگ ہوگی اوپر سے بھی آگ جسموں پر کپڑے ہوں گے نہیں اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے کے اندر ڈپکیاں کھا رہے گے اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک کترہ دنیا کے پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو اس کی گرمی سے وہ جل کر راک ہو جائے اور فرمایا وہ بدبودار اتنا ہوگا کہ اگر ایک کترہ زمین پر ڈالا جائے تو اس کی بدبود سے دنیا میں کوئی بھی مخلوق زندہ نہ رہے تو یہ اتنا سختی کالم ہوگا نفسی نفسی ہر بندہ پریشان ہوگا اپنے عمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوگے تو اس لیے جہنم کا عذاب تو اس سے اگلا درجہ ہے یہ جو میدان محشر میں حساب و کتاب سے پہلے جو اتنا عرصات جو ہے وہ گزارنا پڑے گا یہ بھی بہت تکلیف کا باعث ہے کہ اتنا بڑا عذاب بندے کو سہنا پڑے گیا اور پھر رابع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ وسلم سے پوچھا کہ جہنم کے عذاب کی کیفیت مجھے بتائیے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جس بندے کو سب سے ہلکا ترین عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے جوتیں پہنائے جائیں گے اور ان جوتوں آگ کے جوتوں کی تپش اور گرمی اتنی ہوگی کہ اس بندے کا دماغ کھول کر اس کے ناک اور اس کے کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا یہ عذاب الہی ہے یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالی نے نا فرمانوں کے لئے عذاب تیار کر رکھیں اس کی تو مثال بیان کرنا وہ بھی انسان سے بس کی بات پھر ہم کیوں بلا بیٹھے اتنوں سخت عذاب اتنا دربناک عذاب ہم جانتے ہیں پھر بھی ہم کیوں بلا بیٹھے آخر کیا ایسی وجہ ہمیں کرنا کیا چاہیے سب سے پہلے جب بندہ غفلت میں اس وقت پڑھتا ہے جب بندہ اپنے مقصد حیات کو بھلا دیتا ہے جب اس چیز سے بندہ بے خبر ہو جاتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے دنیا میں کس لئے بھیجا ہے مقصد حیات جب انسان کے سامنے ہونا کہ میں دنیا میں کس لئے آیا ہوں اور کس مقصد کے تعد میرے رب نے دنیا میں بھیجا ہے اگر یہ انسان کو پتہ چال جائے رسول پاستر نے فرمایا من عرف نفس فقط عرف رب جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا بندہ خود کو پہچان لے میں کیا تھا اللہ فرما رہا ہے انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا پھر اللہ احسانات گنوا رہے ہیں بندے تیرا تو وجود ہی نہیں تھا اور میں نے ایک پانی کے کترے سے تجھے اتنا خودصورت میں ہے اور پھر اس کا مقصد بھی بتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو جب اپنے بندہ ذہن میں یہ بٹھا لے کہ مالک نے ہمیں دنیا میں اس لئے بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کرے تو پھر جو ہے وہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی صورت میں جو عذابات کی صورتیں ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھے تو یقینا بندہ جو ہے وہ پھر نیکی کی راہ کا مسافر بن جاتے اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربانیاں فرماتے ہیں اچھا حضرت میں چاہوں گا اس ہی موضوع کو ہم کنیکٹ کریں جو آج کل ہمارے نماز نماز فرض ہے اور یقینا ہم نے سنا ہے کہ جو نماز نہیں پڑتا اس کے لئے دردناک عذاب ہے عذابِ الٰہی چاہے وہ قبر میں ہو چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ حشر میں ہو تو میں چاہوں گا جو بے نمازی ہے اس کے لئے اللہ رب العزیز نے کیسا عذاب تیار کر رکھا ہے شاہد ترمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کفر کیا یعنی کافروں والا کام صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں جس کو نماز پڑتا دیکھتے تھے تو ہم اس کے ایمان کی گوائی دیتے تھے اور جو نماز نہیں پڑتا تھا ہم کہتے تھے یہ مسلمان ہی نہیں ہے یعنی وہ اسلام سے خارج ہے اور دوسری جگہ عذاب علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک نماز جہنم پر اس کا چھوڑ دی تو اس کا نام جہنم کہ اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو یہ تو ایک نماز چھوڑنے کا سزا ہے اچھے نماز چھوڑنا نہ پڑنا یہ تو ایک علیدہ بات ہے جو لوگ نماز پڑتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں یعنی لیٹ کر دی نماز کا آخری وقت ہوا اور دوڑتے ہو گئے نماز پڑھ دی ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعیدات نازل کی ہیں سورہ معون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَ حُمَانْ صَلَاتِ امْسَاحُونَ کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں پڑھتے ہیں ہے نمازی لیکن بیٹھا رہا جب آخری وقت تو وہ نماز پڑھنی اٹھ کے گئے اور جلدی سے نماز پڑھ لی لیٹ نماز پڑھنی وقت سے تو فرمایا ان کے لیے ویل ہے جہنم کے ایک وادی ہے اور آب الاسلام نے فرمایا یہ جہنم کی ایک وادی اور اتنی سخت وادی ہے کہ روزانہ خود جہنم اس سے ستر مرتبہ پناہ مانگتی ہے اللہ حکم نماز پڑھنے کے باوجود یہ جو ویل کی وادی ہے یہ اتنی سخت ہے اس کی آگ کہ روزانہ جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی ہے ستر مرتبہ اور فرمایا اگر دنیا کے پہاڑ بھی اس کے اندر ڈال دیا جائے نا تو اس وادی کی آگ کی گرمیش سے وہ جل کر راک ہو جائے پگل جائے جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں ان کو اس وادی کے اندر ڈالا جائے گا اور جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے پھر آپ سوچیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا کبر میں تو ہشر تک ان کو جو عذابات کا سلسلہ ہوگا وہ تو ہو گئی ہوگا اور پھر آب الاسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے جس بات کا سوال کیا جائے گا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا کہ جب پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا اور بندہ پہلا سوال ہی جو ہے اس کا جواب نہیں دے پا رہا اور جو سب سے اہم اور ضروری سوال ہے کہ وہ ہر حالت میں اس کا جواب اپنے دینا ہی دینا ہے ورنہ پیپر میں فیل ہو جائیں گے اور وہ پہلا نیسیسری سوال ہی آپ کا جو ہے وہ حال نہیں ہے تو زیری بات ہے آپ فیل شمار ہوں گے اور جو فیل ہو گیا امتحان میں پھر اس کے لیے زیری بات ہے اس کو سزا جو مرتب ہوگی جہنم کی عذاب نتیجہ پھر سامنے آئے گا تزلیل ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے حضرت آپ نے بہت اچھے انداز میں ظاہر سی بات ہے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے رشاد فرمایا کیونکہ ہم لوگ اس سے بھلا بیٹھے ہیں مجھ سمیت ہم لوگ اللہ کے عذاب کو بھول بیٹھے ہیں جب ہی ہم عیش و رام تفریح مستی انجوائے کر رہے ہیں لائف کو لیکن ہمیں چاہیے ہم اللہ کی طرف بڑھیں اللہ کی دیوی جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حکم ہے اللہ کی طرف سے اس پر عمر کریں یہی ہماری زندگی ہے یہی ہماری قبر بھی بنائے گا اور حشر والے دن سرخورو ہوں گے انشاءاللہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ زندگی رہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے ناظرین پرغرام کا وقت اختتام کی طرف ہے آپ سے گزارش اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و اعیال اپنے پڑوسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنے خصوصی دعاوں میں آدھ رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ